اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیر لائنس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی ناجم الامور انجیلا کی جی ایس کیو میں ملاقات ہوئی پاک پوچھ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور امریکی ناجم الامور انجیلا کے درمیان ملاقات میں افغانستان میں علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں انسانی بہران کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا دوسری جانب امریکی ناجم الامور نے امن اور استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر گلوکارا آئیمہ بیک کو نوٹس جاری کر دیا ایف بی آر نے انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر گلوکارا آئیمہ بیک کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ایف بی آر کے مطابق آئیمہ نے دو ہزار اٹھرہ انیس اور بیس کا انکم ٹیکس جمع نہیں کروایا ایف بی آر کے مطابق گلوکارا ساڑھے آٹھ کروڑ روپے سے زائق کی نادہندہ ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس ادا نہ کرنے پر آئیمہ بیک کے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کی جانے والی کاری ضبط کر لی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کنسار احمد نے کہا کہ چھوٹی اور عام چیزیں جو حکومت کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی عوام مشکر حالات اور مسائل کا سامنا کر رہی ہے اسلام آباد میں کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا لوگوں کو قانون تعمیرات دینے کی بنیادی ذمہ داریاں حکومت کو پوری کرنی چاہیے حکومت کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر عدالتوں پر بوجھ پڑ رہا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا گورنرنس بہت پچیدہ اور مشکل ہو چکی ہے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں تقریب سے خطاب میں سابق چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ نے کہا کہ اپنے دھڑے کے ساتھ کھڑے ہونے کی روائیت میرٹ کا قتل ہونا ہے دوبائی میں اڑنے والی سوپر گاڑی کا کامیاب تجربہ کیا کیا ارگ میڈیا کے مطابق اڑن گاڑی کی اسمائشی پرواز دوبائی کے سہرائی علاقے میں کی گئی بجلی سے چلنے والی اڑن گاڑی لندن کی ایک کمپنی نے تیار کی ہے جدی ٹیکنالوجی سے لیس سوپر گاڑی امودی پرواز کر سکتی ہے ارگ میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ سوپر گاڑی تین ہزار فیٹ بلندی پر دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے ازمائشی طور پر گاڑی نے تیرہ فیٹ بلندی پر چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ پرواز کی